جینگر بگڑو روڈ میں ایستیتر نیشن پبلک سکول پر سبات کی ایک نئی شاکھ آلفہ انٹرنیشنل سکول کا اودھ گھارٹن زلا پنچائت ادھیج رامدھن یادو ویدھائی کامیت کمار یادو ایون پرمک انجو دیوی نے سوئنگ پر روپ سے کیا سب سے پہلے نیشن پبلک سکول کے ڈائریکٹر مستاق خانی آئی ہوئے اتیتیوں کو بکی وشوال دے کر سممانت کیا موقع پر ویدھائی کامیت کمار یادو نے کہا کہ گروتہ پونس سکشا تتہا ویسی سکشا لوگوں کو پرابت ہو جس میں مانتا ہو ایون سنسکار ہو ہر ویدیارتوں سے سنسکار ہٹتا جا رہا ہے ایسے سکشا کا کوئی مہت تو نہیں انہوں نے کہا کہ بہت کم سمیں میں نیشن پبلک سکول پر سابادنی نئے بھولندیوں کو اچھ ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک قابل تعریف ہے اس سبح کو سمبودت کرتی ہوئے ویدیارلے ڈائریکٹر حضیف آلم نے کہا کہ آپ مجھے ایک روپے میں دیجئے میں آپ کو سو بنا کر دوں گا اتھارت گروتہ پونس سکشا دیتے ہوئے آپ کے بچوں کو منزل تک پہنچانے کا کام ویدیارلے پریبار کرے گا اس کے لئے سمست ویدیارلے پریبار کرت چنکل پر تھے کارکرم کو مکھیا راج کمار یادو پور پرمک جی پرکار شام آدھی نے بھی سمبودت کیا موقع پر ویدیارلے کی چھاتر چھاتراؤں کی دوارہ کئی طرح کے نرتی سنگیت کارکرم پرستھت کیے گئے کارکرم کی ادیشتہ اس تھانی مکھیا کوسر خان تتھامن سنچالن سداب خان ایوم کشور کسلے نے سنکت روب سے کیا موقع پر مکھیا مریم خاتون کوسر خان سمانسیوی سرین روحائی موڈی ارمان خان کندن یادو رام کمار کیسربانو نیشن فبلکی سکول کی اپراد چارے پریانکا رمن سکشک رتورات سنگ کشور کسلے اپٹل بہاپ شبیر احمد آشیانہ خان پریمان جلی کیتھرین مالی شاہستہ خان آدھے کئی لوگ پس دیت رہے جینگر سے پنٹو کمار پانڈے کے ریپورٹ میں الفہ انٹرنیشنل اسکول جس کا سبھارہ ماج ہوا ہے وہیں اسطیت ہیں اور ہمارے بیچ اسطیت ہیں نیشنل پبلک اسکول کا ہی ایک برانچ ہے جس کے لیے سکتے ہیں اس کا کھان جی ہے اور وہاں کی پراشاڑیا پرینکا رمن جی ہے اور الفہ انٹرنیشنل اسکول کے ندیشک خوش اکھا آلم جی ہے اور ساتھ میں کئی سکھک بھی ہیں اب ہم بات کریں گے پراشاڑیا پرینکا رمن جی سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ ادیش ہے اس اسکول کو کھلنے کے پڑتی ہیں تو سواگت ہے چینل کے مدل سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس اسکول کو کھلنے کے ہمارے میں دیش یہ ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہو رہے ہیں اس چھتری کے بچے بھی اسی طرح بزرم گھنے کے ساتھ جس طرح سے نیشنل پاکک سکول رہے ہیں ابھی یہ سب سننے کو آرہا تھا تو کوالیٹی ایڈوکیشن کیا اور کس طرح کی سکولہیں پرویائیڈ ہوں گے کوالیٹی ایڈوکیشن جیسا کہ نیشنل پاکک سکول میں ہی کہا تھا کہ ہمارے چھتر کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے پونتا سکشہ کے لئے باغر نہیں جانا پڑے یعنی ان تھا اور اسی ان کو آگے بنانے کے لئے ان آیا برانچ دیا جانا ہے باہر کے بچے دنی بمبائی کنی کے بچے پڑے ہو ہمارے بچے سے کمپیر کیا جائے تو ساید وہ ان سے آگے ہیں کچھا کئی لوگوں کے دماغ میں پرس مجھتے ہیں کہ اتنے بڑی اسکول ہے ایک سوی ایسی اسکول ہے کچھ بڑا اسکرس ہوگا کیا کچھ کہنا چاہیے ابھی بھاؤ کو کچھ انگی کی ہو سکتے ہیں بلکل ہی سادھارن پی پیرنٹس کے انڈر نیبل یہاں پہ پہ نہیں لیا جائے جو کہ ساری سکھتا ہے جی بہت 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 آئید بہت بہت دھنیب دمدان نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز ہر نرمان کے لئے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز رشتہ مجبوطی کا